ایسا ہی دن ہوگا جاپ پہ جانا ہے جاپ پہ جانا ہے اگر بریڈ فوڈ آباد ہوگا مجھے دیر ہو رہی جاپ پہ جانا ہے جاپ پہ جانا ہے جاپ پہ جانا ہے ہائے ہائے ہمائیں بچے کو تیار کر رہی ہیں جلدی جلدی سکول بھیجنا ہے سکول بھیجنا ہے یہ ادھر بھاگ رہا ہے وہ 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 ادھر جا رہا ہے کوئی حل لیکے جا رہا ہے کوئی سبزی لیکے جا رہا ہے کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے کوئی جھڑو دے رہا ہے کوئی روٹی پکھا رہی ہے کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے کوئی دہی کو بلو کہ اس میں سے مکھن نکال رہے ہے کوئی لسی بنا رہی ہے کوئی اپنے جانور کو چھارا ڈال رہا ہے کوئی دکان کھول کے جھڑو دے رہا ہے کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے کہیں دو لشکہ رامنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کڑے ہیں پرندے غنسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا سورج میں نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے کون ہلا سکتا ہے دریاں سہرہ بپھر ہوئے دریاں گرتے ہوئے گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے ایک دم ایک دم فَإِذَا جَاعَتِ تَامَّتُ الْقُبْرَى ایک خوفناک آواز آئے گی دکاندار کو دکان بھول جائے گی بادشاہ کو تخت بھول جائے گا ماں کو اولاد بھول جائے گی بیوی کو خامند خامند کو بیوی بھول جائیں گے میں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے یوں ابھی دودھ پیلا رہی ابھی لوریاں دے رہی جو وہ دھماک آئے گا یوں پھینکیں گے کہا تو مرد مر میں بچہ لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے رے خوفناک آواز سورج پھٹا رہا ہے تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں شاند بکھرتا جا رہے ہیں زمین میں درادیں پر رہی پہاڑ روئی بن رہے ہیں سمندروں میں آگ لگ رہی دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت پھرے خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا آج جن بھی مرے انسان بھی مرے بچے بھی مرے بوڑے بھی مرے جوان بھی مرے شاہ بھی مرے گدا بھی مرے حسن والے بھی خوبتصورت بھی آئیے لاشیں پڑی ہیں کوئی قبر نہیں کوئی قبرستان نہیں کوئی قبر خودنے والا نہیں کوئی پرسہ دینے والا نہیں کوئی تازیت کرنے والا نہیں پھر پہلے آسمان پہ موت پھر دوسرے کو مارا پھر تیسرا چوتھا پانچوں چھٹا ساتوں ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا زیر و زبر کر دیا پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے ہوئے 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 آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے چار فرشتے ہیں اور یہ میکائل اسرافیل جبرائیل باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لیں تو اللہ کہیں گے اس قد فقط قطبت الموت اللہ من کانا تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے پھر اللہ کہے گا کون باقی وہ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے مر جائیں اگ گئے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور میں اسرافیل مر جائے اسرافیل سور پھونک رو گے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے اور اسرافیل مرے گا اب اوپر اللہ نیچے اسرافیل انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی انہوں نے یہاں ٹنگاں کم بھی جائیں جائیں گے اللہ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا تو اللہ کہیں گے مت فئنک خلق من خلقی ہوئے 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 حجات تو بھی مر جات تو بھی میری ایک مخلوق ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہے گا منکان علی شریک انفلیاتے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا ایک جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا الملک میں بہت شوق پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہی من العزیز الجبار المتکبر متکبر تکبر کبھی نہ کرنا ایڑی مار کے نہ چلنا گردن ٹڑی کر کے نہ چلنا آدمی الزنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں زلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے زلیل ہوتا ہے تکبر صرف اللہ کی صفت ہے پھر اللہ کہے گا این الملک بادشاہ کدھر ہیں این الجباروں وہ ظالم کدھر ہیں وہ قبضِ گروپ وہ لینڈ مافیا وہ کدھر گئے این المتکبرون تکبر کرنے والے کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے کوئی ہے نہیں جواب دینے والا پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے بھائیو یہ اس دنیا کا انجام ہے یہاں سے اللہ کو پالو پھر موج کرو قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خورا بس اللہ کو پالو اللہ کو پالو اللہ کو پالو اس کے لئے جو قیمت دینی پڑے دے دو دنیا نے چھوٹ جانا ہے آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی اولاد دفن کر کے واپس آئیں کہ کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے فاتحہ پڑھنے یاد میں نہیں رہے گا کہ پھو دی قبر کی تھے تھے امہ دی قبر کی تھے لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ اللہ بناؤ اللہ بناؤ ففر روئے اللہ علاقہ تک کمانے کے لئے چلو اور مجھے پانے کے لئے دھوڑو کمانے کے لئے سفر کرو مجھے پانے کے لئے بھاگو ففر روئے اللہ دھوڑو اللہ کی طرف وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفَرَةً مِنْ رَبِّكُمْ مخابلہ کرو دھوڑ میں مخابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا سابقو سارعو تنافسو وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَصِ الْمُتَنَافِصُونَ میرے بھائیو زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناو پھر کچھ کھویا کچھ پایا یہ راستے کی چیزیں ہیں ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا زکریہ السلام اللہ کے نبی یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی ایک کے سر پہ آراج چل گیا ایک کو زبا کر کے لٹا کے زبا کر دیا گیا بکرے کی طرح لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ مل گیا کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے کاف ها یا عین صاد ذکر رحمة ربك عبده زکریہ اذا ناد ربه نداء خفیہ قال رب انی وهن العذب منی واشتعل الرأس شيبا ولم اقم بدعائك رب الشقیہ فانی خفت الموالی من ورائی وكان تمراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل یعقوب واجعله رب رضیہ یہ ذکریہ اللہ سے بات کر رہے یہ اللہ کو یہ بات دیں پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا یا ذکریہ اے ذکریہ ایک لاکھ شہو بیس ہزار میں صرف نو نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں نو ان میں سے ایک ذکر آدم یا آدم نوح یا نوح احبت بسلام یا آدم اسکن انتو زوجو کالجنہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ یا دابودو اننا جعلنک خلیفہ یا ذکریہ یا ذکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَم یا یحیٰ خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَة یا عیسیٰ ابن مریم آٹھ پہلے اور نومے اپنے حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَام اسمہو یحیٰ لم نجعل لہو من قبل السمیع اب بیٹھے سے باشرو ہو گیا یا یحیٰ خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَة عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرہ رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے زبا کر کے سر اگل اور دھڑا کر دیا گیا لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے زلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی کربالہ کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گار دیئے شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گار دیئے اور فتح کے شادیانیں بجاتے ہوئے وپس گئے اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت زبا ہو گئے کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہ گیا سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ زبا ہو گیا ان سے زیادہ پاک کون ہوگا جن کے نام حسن پیدا ہوئے میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب حضرت علی کو بہادر جنگجو انہوں نے نام رکھا حرب لڑنے والا آپ نے کہا نہیں میرے بیٹے کا نام ہے حسن پھر حسین پیدا ہوئے آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے انہیں پھر کہا حرب آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسین پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیئے گئے ہیں جن کے نام اللہ نے جن کے نام پسند فرمایا اپنے حبیب کی زبان پر ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے اوہوہ حسن چہرے سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابط کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابط حسین سر چہرہ کمر اپنے باپ کے مشابط کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابط تو اس مشابط کی وجہ سے آپ مذاکن فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے جنہیں گود کھلایا جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا جنہیں کندھوں پہ بٹھایا عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے گھر سے باہر تو جانا نہ ممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے اور دو جان کے سردار بچوں کو یا نہیں اٹھایا یا اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے دنوں ہاتھوں میں اٹھایا میرے نبی باہر نکلے تھا حسن کو اس کندے پہ بٹھایا تھا حسین کو اس کندے پہ بٹھایا تھا کندوں پہ بٹھا کے باہر نکلے ایک بددو پریشان ہوگی جو کونوں تو کبھی دیکھائیں یا رسول اللہ یہ کیا آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے میں نہیں میرا اللہ بھی ان سے پیار ہے